بسم اللہ الرحمن الرحیم SSDO ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کا بہت اچھا لیزان ہوتا ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ کافی سارے پرگرام ایرنج کیے ہیں جو ورکشاپس ہم نے اٹینڈ کیے ہیں اور سنگل دے ورکشاپس بھی یہ لہور میں کرتے رہتے ہیں جو ہم نے اٹینڈ کیے ہیں تو اس دفعہ جو انہوں نے ورکشاپ کی ہے سنگل دے ورکشاپ تھی ہماری یہ سٹرنسننگ آف ایس ڈی جی سٹاس فورس تھا تو ایس ڈی جی جو ایک چارٹر ہم یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ پاکستان نے سائن کی ہے اس کا گول نمبر سکسٹین پوائنٹ ون جو ہے وہ جسٹس اینڈ پیس جس کی ہیڈنگ ہے تو اس کے اوپر ان کا فوکس ہے اس ورکشاپ کا فوکس تھا جو انٹر فیت ہارمنی اور جو اس پہ ریڈیکلیزیشن پہ ہم نے کافی ڈسکیشن کی اور لیجسلیشن جو ہو چکی ہے اس پہ بھی لا ڈی پارٹمنٹ میں نے ہمیں بریف کیا اور لیجسلیشن جس کی ضرورت ہے اس پہ بھی یہاں پہ ڈسکیشن ہوئی اور یہ بہت ہی کامیاب ہماری کانفرنس تھی اور انشاءاللہ اس طرح کی کانفرنسز ایس ڈی او کراتا رہتا ہے ایم ویری پلیز کہ جو کاثر عباس ہیں ایس ڈی او کے جو ارگنیزر ہیں انہوں نے رہیمیار خان میں بھی ایک انٹر فیت ہارمنی کے ٹاپک کے اوپر ایک کانفرنس کرائی سنگل دے ورکشاپ کرائی اور اس میں لوگوں نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا لائرز نے سیویل سوسائیٹی نے اسی طرح ہمارے ساؤتھ میں انہیں ملتان میں کرائی مزفرگڑ میں کرائی اور ہمارے ایک پارلیمنٹیرین جو رسیم بادازری صاحب ہیں ان کی کانسٹیجنسی میں بھی کانسٹیجنسی لیول پر بھی انہوں نے ایک ورکشاپ کرائی تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے اور جو ان کا پارلیمنٹیرین کے ساتھ لیزان ہے وہ بہت اچھا شکریہ